بسم اللہ الرحمن الرحمن مقصد خلقہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اچھا عبادت کیا ہے تو کسی نے کہا نماز کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا حج لیکن جب میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون خلقہ کا مقصد یہ ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے کیونکہ جب مقصد ایک چیز بنا عبادت اور آپ کے ذہن میں عبادت کا مطلب ہی ہے کہ نماز روزہ حج زکاة تو نماز دن میں کتنی بار پڑھو گے سیونٹین رکل حج سال میں ایک بار رمضان بارہ مہینے میں ایک مہینہ تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا مقصد تب ہے کہ میں چوبیس گھنٹہ وہ کام کرتا رہا ہوں تو آپ نے کہا مولانا یہ تو ان کو اسے بولے کہ بندہ چوبیس گھنٹہ مسلح پہ پیٹھے میں بھی بچوں کو کیا کھلاؤں پیٹھ کے سے بھروں چند لمحوں کے لیے مجھے سفرے پر تو بیٹھنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے تو ہی معصول نے فرمایا عبادت سے مراد آئے مارفت کہ زندگی دینے کا مقصد تجھے خلق کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ تو کیا کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے دیکھیں کوئشن سے انسر انسر سے کوئشن پھر آپ کا انسر آجائے کرے اب سوال ہی آئے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو اگر نماز مقصد خلقت ہوتا تو نماز تو کربلا میں لشکر مخالف بھی پڑھ رہا تھا خوارج سے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا تو مقصد ہے معرفت خلقت کا مقصد معرفت قرآن کی آیت کی روشنی میں اب اگلہ کوئشنیو بنتا ہے پھر معرفت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے پھر معاصل نے فرمایا من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے خدا کی معرفت وحاصل کیا یعنی سارا گھوم پھر کے تو پھر اپنے پاس آگیا اسے اگر تو نے پہچان لیا خدا کو پہچان جائے گا اپنے وجود کو اگر تو سمجھ گیا خدا کو سمجھ جائے گا اللہ نہ مکہ میں ہے نہ مدینے میں وہ تیرے وجود کے اندر ہے اگر تو اسے محسوس کرے تو اب مجھے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے اپنی معرفت حاصل کرنی ہے کہ مولا علی کا وہ مشہور جملہ کہ تمہارے اندر تمہارے وجود میں کائنات ہے جو کائنات تجھے مل جائے تجھے پروردگار عالم بھی مل جائے گا تو خلقت کا مقصد عبادت عبادت کا مطلب معرفت معرفت کیسے ملے گی جب تک خود کو نہیں پہچان ہوں گے تب تک اللہ کی معرفت نہیں ملے گی پھر ہم نے ایک سوال کھڑا کیا اگر مجھے خود کو ہی پہچاننا ہے تو مجھے بتا تو ہو میں ہوں کون میں جیز کیا ہوں اگر میں نے اپنی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ ایک میٹرک پاس بچے سے پوچھو کہ انسان کیا ہے کیونکہ اگر تجھے یہ نہیں پتا میں کیا ہوں تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا تو کوئی کہتا میں راکٹر ہوں راکٹر صاحب سلام علیکم انجنئر صاحب سلام علیکم یہ تو تیرا اسٹیٹس ہے تو تو نہیں ہے اگر میں نے خود کو یہ لباس سمجھا اگر میں نے خود کو اپنا بدن سمجھا اگر تُو گاڑی ہے اگر تُو گھر ہے تو پھر مرنے کے بعد یہ سارے اسٹیٹس تُسے چھیننے کے لیے جاتے ہیں پھر قبر میں مردے کو ہلا ہلا کے یہ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے وہاں اسٹیٹس کا آتم وہاں اللہ مام مولانا ڈاکٹر صاحب یہ سارے اسٹیٹس چھین لیے جاتے ہیں وہاں ایک ہی اسٹیٹس بچ جاتا ہے اس کا نام آئے عبد عبدہو ورسول تشہود میں کیا پڑھتے ہو عبدہو ورسول کہا پہلے تُو عبد ہے بعد میں تُو رسول ہے بعد میں تُو محمد ہے پہلے بندہ ہے اس کے بعد سارے اسٹیٹس آتے ہیں تیرا سب سے عظیم ترین اسٹیٹس جس پہ تُو فخر کر سکتا ہے وہ عبدیت ہے اگر تُو عبد ہے تو تُو نے خلقت کے مقصد کو کیا کیا پورا کیا تو اگر اس جبان کو یہ پتائی نہیں کہ انسان کی دیفنیشن کیا ہے انسان ہوتا کون ہے یہی سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے یہی جسم ہے تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگارِ عالم ملتا ہی نہیں تو خواہشات و تمنائیں وہ زہمتیں جس ان کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں اور عالمِ برزخم انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ خالی رہتے ہیں اس کے ہاتھ پھرے ہوئے نہیں ہوتے تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھ نہیں ہو وہ یہی ہے کہ میں کیا ہوں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے